بابا جی کیا آتم ہتیا مہا پاپ ہے کرپیا وستار سے سمجھائیں کیا آتم ہتیا ہو سکتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آتم ہتیا ہو سکتی ہیں آتم ہتیا ہو ہی نہیں سکتے کوئی ویتی آتم ہتیا کر ہی نہیں سکتا کیسے جب بھی کوئی ویتی اپنے آپ کو مارتا ہے آتم ہتیا کرتا ہے تو اسے ایک بھرم پیدا ہوتا ہے کہ میں شریر ہوں اور وہ شریر کو مار دیتا ہے لیکن کرشن کہتے ہیں کہ تم شریر نہیں ہو سبھی پرگیاوان مہان پرش جنہیں ہم تیر تھنکر کہتے ہیں مہامیر بدھ جر تھوست لاؤس کبیر نانک جتنے بھی سنت پرش ہوئے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ تم شریر نہیں ہو تم آتما ہوں بھگوان کرشن نے گیتہ میں کہا ہے نینم چندنتی شسترانی نینم دہتی پاو کہا نینم کلیدن تیاپو نینم شوشیاتی مارو تہا آتما کو نہ کوئی شستر کاٹ سکتا ہے نہ اگنی جلا سکتی ہے نہ واجو سکا سکتی ہے نہ پانی بھگو سکتا ہے وے اذر ہے وہ عمر ہے وہ جلائی نہیں جا سکتی وہ کاٹی نہیں جا سکتی تو کیا آتم ہتیا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے آتم ہتیا نام کا ویرت ڈکشنری میں لکھا ہوا ایک شبد ملے گا آپ کو آتم ہتیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتے یہ ویرت کا شبد ہے جو ڈکشنری میں ہم نے ایڈ کر رکھا ہے شبد کوش میں ہم نے ٹرڑ رکھا ہے جین دھرم میں اہنسہ پرمو دھرم دوسرے کو مارنا پاپ ہے اور تم جب شریر کو مارتے ہو تو کیونکہ شریر تم نہیں ہو اس لئے شریر دوسرا ہو گیا اور دوسرے کو مارتے ہو دوسرے کو مارنا پاپ ہے تم نے ہنسہ کر دی تم نے آتم ہتیا کی لیکن آتم ہتیا ہوئی نہیں تم نے پر ہتیا کر دی دوسرے کی ہتیا ہنسہ ہے اس لئے آتم ہتیا مہا پاپ ایک گریب کسان میرے پاس آئے میں اس وقت چھوٹی سی کمیشن ایجنٹ کی آرد کی دکان کیا کرتا تھا مجھے انہوں نے الگ سے بلایا کہ آپ کا کچھ سمجھ چاہیے میں تھوڑا دور جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا ایک بینچ کے اوپر مجھے اپنی اس نے کرنگا تھا سنائی ساری کہتا مجھے آتم ہتیا کے بیچارات اور میں شاید ایک دو دن میں آتم ہتیا کر لوں گا ان دنوں میں آتم ہتیا اپراد کی شرینے میں آتا تھا اور آتم ہتیا کرتے ہوئے آتمی پکڑا جاتا تو اسے دھارہ 309 کے انترگت پنش کیا جاتا تھا اور میں کئی بار پڑھا کرتا تھا کہ آئی پی سی کی یہ دھارہ بلکل بے بنیاد ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ بھی کیسی دھارہ ہوئی کہ تم تمہارے ہی مالک نہیں ہو تم تمہارے ہی مالک نہیں ہو آتم ہتیا کرو گے پکڑے گے تو دھارہ 309 لگے دوسری بات تم تمہارے ہی مالک نہیں ہو اور تم کیسے روک سکتے ہو اگر کوئی آتم ہتیا کرنا ہی چاہتا ہے اس کے پاس ہجار راستے وہ تمہیں چھل دے دے گا تمہیں دھوکے میں رکھ دے گا تمہاری آنکھوں میں دھول چھوک دے گا تمہیں جھوٹ بولتے گا اگر اس نے مرنا ہی ہے تو تم کیسے روک پاؤ گے اس کو وہ کھیلہ رہتا ہے جب بھی چاہے آتم ہتیا کر سکتا ہے آپ پروش دیکھتے ہیں یہ کیس ہوتے ہیں آتم ہتیا کا چوری شوپے کر لیتے ہیں بس ایک چوری کا بھاور ان کے من میں آ جاتا ہے لیکن آج کل یہ دھارہ بدل دی گئی ہے آتم ہتیا کو اپراد کی شرینے میں نہیں مانا جاتا بلکہ ایک مانسک وکرتی کے روپ میں لیا جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں بھرم کی استیتی پیدا ہو گئی ہے بھرم پیدا ہو گیا ہے اس لیے مانسک روپ سے وکشپت وکتی آتم ہتیا کر لیتا ہے نشت روپ سے مانسک روپ سے وہے انبھوہین ہے وہ نہیں جانتا کہ وہے کون ہے اس لیے آتم ہتیا جیسا قدم اسے اٹھانا پڑتا ہے تو ایک کسان مجھے کہنے لاکھر میں نے دس لاکھر پی کا کرجا دینا ہے اور جو سیٹھ ہے مجھے تنگ کرتا ہے روز جاتا ہے میری بیزتی کرتا ہے میرے پاس پیسے کا جگار نہیں ہے جمین بہت تھوڑی ہے یہی کوئی دو تین ایک اٹھا میں نے کہا پھر کہتا دیکھو شرمندگی کی جندگی میں جینا نہیں چاہتا اور اس کا کرج چکانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور روز وہ بیتی مجھے پریشان کرتا ہے تو میرے پاس میں سوچ سوچ کے ہار گیا ہوں میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی کمائی کی جو کی نہیں ہوئے اس لیے میں پریشان اور میرے پاس سوائے آتمہتیا کے کچھ ہارہ بھی نہیں ہے میں نے کہا آتمہتیا کر لوگے چلو لیکن لیکن کیا آتمہتیا کرنے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا پہلی بات وہ تم کہتے ہو کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں اگر بچے چھوٹے ہیں تو ابھی تم نے اپنا دائتو امانداری سے سمجھا نہیں ہے تمہارا دائتو ہے ان بچوں کا پالن پوچھن کر کے انہیں سیلف سٹینڈ کر دینا انہیں آتمہ نربھر بنا دینا تم اپنے بچوں کو بیچ ادھر میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور دوسرا تمہیں پتا ہے کہ ایک مکھ وقتی کے گھر کے جانے سے گھر پر کتنی آفر ٹوٹ پڑے گے تم تو چھوڑے جاؤ گے تم تو پیچھا چھوڑا جاؤ گے بیسے پیچھا چھوٹے گا نہیں تمہارا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے گھر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے جسے تم مارنا چاہتے ہو وہ تم نہیں ہو تم مر کے بھی جندہ رہو گے بھٹک ہو گے جتنے آئیو اشور نے نردھارت کی ہے تمہارے شریر کی بھٹکتے رہو گے سمجھ سے پہلے اگر جان دے دو گے تو بھٹکتے رہو گے تو کہتے اس کا دماغ کچھ ہلکا ہوا میں نے کہا دیکھو اگر تم واسطہ میں اس کا کرجہ اتارنا چاہتے ہو بھٹکتے ہیں اُس وقتی کے جس کے اس نے پیسے دینے تھے اُس وقتی کے بھٹکتے ہیں بھٹکتے ہیں میں نے کہا دیکھو اشور نے تمہیں کچھ چیزیں ایسے دی ہیں تم اپنا ایک گھردہ بیچ سکتے ہو تم اپنے جگر کا چھوٹا سا حصہ دان کر سکتے ہو بیچ سکتے ہو دان نہ کرو تم اس کی قیمت لے کر بیچ سکتے ہو اور آج لوگ بیٹھے ہیں اس انتجار میں کہ کوئی انہیں گھردہ دے دے مول ہی دے دے کوئی انہیں جگر دے دے مول ہی دے دے ان کا جیون تو چل جائے گا بینہ گھردے کے بینہ جگر کے ان کا جینا مشکل ہی نہیں اسمبو ہی ہو گیا ہے وہ اس انتجار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمیں جگر یا گھردہ دے دے اور اشور میں اگر تم ایک گھردہ دے دو تو دوسرے گھردے سے تمہاری شریر کا کام چل سکتا ہے اشور نے ایسی ببستہ کی ہے میں نے ایسے وقتی دیکھے ہیں جو جنم جات سے ایک ہی گھردہ ان کے تھا ہے ابھی بھی ہیں پر کرتی نے انہیں دیا ہی ایک گھردہ ہے اور ایک گھردے سے وہ کام چلا رہے ہیں دوسرا اگر تھوڑا سا جگر دے دو ایک پارٹ تو اس کا بھی کام چلا جائے گا اور آپ کا بھی کام چلا جائے گا تمہیں بھی مرنے کی نومت نہیں آئے گی تمہارا کرز اتر جائے گا اور ان کا جیون بچ جائے گا اس انسار میں تھوڑا اور جی لیں گے ان کے جینے کی اچھا ہے تھوڑی ان کے بھی اچھا پوری ہو جائے گی اور آپ کے بھی اچھا پوری ہو جائے گی عام کے عام گھٹلیوں کے دام تو جب میں نے یہ راستہ سجھایا کہ کرز کے لئے آت مہتیاں مت کرو اگر تم چکانا ہی چاہتے ہو تو سارے شریر کو سماپت کرنے کی بجائے اس کا کچھ انش دے دو آپ کے شریر کے لئے وہ اتنا انش سماپت ہو جائے گا سارا شریر تو سماپت نہیں ہوگا تم تو جندہ رہ جاؤ گے تم چلنے فرنے کی یوگی تو رہ جاؤ گے تم جیونت رہ جاؤ گے تمہارا کوئی کام نہیں رکے گا اور تم کرد مکت بھی ہو جاؤ گے جب تم نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے تو فقط تم اس فیصلے کو تھوڑا بدلو پنجابی میں ایک کہت ہے کہ سارا جندہ ویک کے ادھا دیئے وانڈ کہ اگر تمہیں لگے کہ سارا جا رہا ہے تو سارا مت جانے دینا آدھا بانڈ دیڑو آدھا تو بچ جائے گا میری اس دلیل کو سنکے وہ تھوڑا چونکا اتھر آیا انہیں سوچا تھوڑا سا اس کا دماغ پلٹ کیا کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آپ بھی جیوت رہ جاؤ گے اور دوسرے کو بھی پرانہ مل جائیں گے وہ بھی آپ کا دھنے واج کرے گا آپ کو پیسے بھی دے گا آپ کا کرج بھی اتر جائے گا اور آپ جیوت بھی رہو گے اور آپ پورے ساہس کے ساتھ جیوت رہو گے آپ کو آپ جیسے کہتے کہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے تو بینہ ڈپریشن کے آپ جیو گے گردن اونچی کر کے جیو گے جیسے آپ کہتے ہو کہ میں گردن اونچی کر کے نہیں جل سکتا سو کمپا سورا سا بھی در سے کیونکہ میں نے دلیل ہی بلکل نہیں دی تھی کبھی کسی وقتی نے ایسی دلیل کسی کو نہیں دی کرد کے لیے آتمتیا کرنے والے کو شاید ہی کبھی اس طرح کی دلیل ملی ہو سو بلکل نئی طرح کی دلیل میں نے دی تھی اور بلکل ٹھیک دی تھی کہ سارے شریر کو کیوں مارتے ہو تم تھوڑا انشماع دو اس کا دوسرے کا کام آ جائے گا اور پھر پاپ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ دو شریروں کو جیوت رکھے گا تمہارا ایک شریر کانگ تمہارے شریر کو بھی جیوت رکھے گا اور دوسرے کے شریر کو بھی جیوت رکھے گا دوسرے ارثوں میں تم پونی بھی کروگے اور تمہارا کرج بھی تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر آیا وہ کہنے لگا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پرماتمہ نے ہمیں اتنی سمپدہ سے یکت کیا ہے میں تو اپنے آپ کو غریب سمجھتا تھا لیکن مجھے آج بتا لگا کہ اگر میرا ایک گھرتہ میرا کرز اتار سکتا ہے میرا جگر کا تھوڑا سا حصہ مجھے دنوان بنا سکتا ہے تو میں کتنا امیر ہوں اور ابھی تو اس کے دات کی کوئی انت ہی نہیں ہے کہاں تک گنوں گے اس کی داتوں کو داتا دے لندہ تھک پا جگا جگنتر کھائی کھا وہ دینے والا داتا تمہیں صدائے پردان ہی کرتا رہتا ہے اور تم آخر میں تھک جاتے ہوں لیکن وہ داتا وہ نہیں تکتا وہ اپنی کرپا تم پر برسائے ہی چلا جاتا ہے تو بھے وقتی میری بات سنکے رونے لگا مجھے کہنے لگا میرے پاؤں پکڑنے لگا میں نے کہا نہیں ایسا مت کرو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے وہ کہتا کہ آپ نے میری بدھی بھیر دی آپ نے یہ ادھبوت سجاب دیا ہے اور دیکھئے قدرت کی بات اس وقت ہی نے آدمتیا بھی نہیں کی اور اس نے کرج بھی اتار دیا وہ دن رات محنت کرنے لگا اور اس کی محنت کو فر لگا اور ایک دن آیا وہ مجھے کہنے لگا جی مجھے بہت بچایا آپ نے میں کرز مقت بھی ہو گیا میرا سریر بھی سارا کے سارا بچا رہ گیا اب میں اپنے بچوں کو بھی ٹھیک سے پوشن دے گا آدمتیا نشت روپ سے مہا باپ ہے کیونکہ تم آدمتیا کبھی کر نہیں سکتے جس کو بھی ماروگے وہ ہنسہ ہوگی کیونکہ وہ دوسرا ہوگا تم اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تم مر ہی نہیں سکتے پرماتمہ نے تمہارا سوروپ ہی ایسا بنایا ہے اس لیے آدمتیا نشت روپ سے مہا باپ ہے ایک چھوٹی سی بات آپ کو دھیان سے سنی ہے آپ اس بات کو باہر کے پرستتیوں کو دیکھتے ہوئے ہماری سماج کی وکرت دھارنوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے سماج میں جو غلط ملط اصول پرتھائیں پیدا کر دی گئی ہیں پاگلوں کی دورہ ہمارے دھرم گرنتوں میں کچھ بکواس لکھی گئی ہے جو ہمارے دماغ میں بیجے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئے تو ہم ان دھارنوں سے ان باتوں سے بھٹک جائے کرتے ہیں اگر کبھی کسی کو عشور نہ کرے ایسی بکٹ پرستیوں میں سے گزرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ پرستیاں کابو سے باہر ہو جاتی انہیں وقتی سنبھال نہیں پاتا پرستیاں بڑی وکٹ ہوتی ہیں لیکن سچ میں تو کوئی بھی پرستی وکٹ نہیں ہوتی منہ ستی وکٹ ہوتی ہے پرستی کتنی ہی وکٹ ہو اگر تمہاری منہ ستی ٹھیک ہے تو پرستی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اگر تمہارا من کسی وقت چنجل ہو جاتا ہے جیدہ ڈیپریشن میں آئے جاتے ہو تم اپنے آپ کو پو جھل محسوس کرنا شروع کر دیتے ہو تو میری ایک بار تھیان میں رکھنا ایک گھڑی کے لئے صرف ایک گھڑی ایک گھڑی میں چوبیس منٹ ہوتے ہیں چوبیس منٹ کے لئے اپنا فیصلہ پوسٹ پون کر دینا چوبیس منٹ کے لئے اپنا فیصلہ سکت کر دینا کہ ٹھہرو تمہارا من کہے گا آتمتیا کرلو تم کو کوئی بات بھی کر لیں گے چوبیس منٹ ٹھہر جاؤ ایک گھڑی ٹھہر جاؤ کال کا ایک حساب ہوتا ہے منحستیتی کا ایک حساب ہوتا ہے منوں چکستکوں نے بھی اور منیشوں نے بھی ہمارے منیشوں نے بھی اس بات کا عوشکار کیا ہے اگر کوئی بیتی آتمتیا کرنی چلا ہے اور وہ چوبیس منٹ کے لئے رک جائے تو وہ کبھی بھی آتمتیا نہیں کر بائے گا وہ وقت گزر گیا تو آتمتیا کا ویلہ نکل گیا چوبیس منٹ گجار لینا پوسٹ پونٹ کر دینا اس کو ٹھہر جاؤ کریں گے پرستیتیاں ویکٹ ہیں چوبیس منٹ ٹھہر کے کریں گے اور تم پاؤگے چوبیس منٹ کے بعد اکیلی آتمتیا کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں میں کوئی بھی ایسی پرستی آتی ہے جو تمہارے دیماغ پہ اتنی زیادہ بوجھل ہو جاتی ہے کروزہ آ جاتا ہے بدلہ لینے کی بھاب نہ آ جاتی ہے کسی کو قتل کرنے کی بھاب نہ آ جاتی ہے تمہارے من میں آ جاتا ہے کہ بہت کسی ویکٹی سے نفر تو ہو جاتی ہے تم اس کو مارنے ہی چل پڑتے ہو کہ آج تم مار کے ہی آنگا چوبیس منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ کسی بھی بھی بھیانک سے بھیانک فیصلہ آپ اس کو پرپورن کرنے چلے ہو آپ اس کو انجام تک پہنچانے چلے ہو تو چوبیس منٹ کے لیے انتجار کر لو چاہے وہ کرود ہوں آپ چھوٹے چھوٹے مزلوں پر انہیں آجما کے دیکھیں اگر تم چوبیس منٹ رکھ گئے اگر تم ایک گھڑی رکھ گئے تو تم وہ کام کبھی نہ کر پاؤگے جو تم اس وقت کر لیتے ہیں ڈھنوات شکرینا 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 ڈھنوات چپ س Darren کے سارے شکرینا جم Mag یا